تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کا فاصلہ کس طرح ماتتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سیورٹ جس سے ہمارے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کیوں طببت نامی علاقے میں ہوائی جہاز نہیں اٹھ سکتا اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسے ہی دلچسپ سوالوں کا جواب دینے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا مگر اس سے قبل کہ ہم اس دلچسپ ویڈیو کی جانب قدم بڑھائیں یا حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے سمون فرز سکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کیلہ ناظرین گرامی کیا آپ کو پتا ہے کہ کیلہ کس طرح اگایا جاتا ہے جی ہاں کیلہ جسے اکثر افراد شوق سے کھاتے ہیں ایک مرغوب گزا ہے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کیلے کے اندر بیج نہیں ہوتے جن سے ہم کیلوں کے نئے پودے لگا سکیں تو پھر یہ کیلے کے پودے اگایا کیسے جاتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی آیا ہے دراصل کیلے کے پودے کے نیچے اس کے بیج ہوتے ہیں اس میں تقریباً چار سے پانچ بیج ہوتے ہیں جنہیں نکال کر دوبارہ ایک نیا پودہ اگنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے اور یوں یہ پودہ تواتر سے انسانوں کو پھل فرام کرتا رہتا ہے سیاروں کا فاصلہ معزز دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ سائنسدان دو سیاروں کے درمیانی فاصلے کو کس طرح مابتے ہیں انہیں کیسے پتا چلا کہ ہماری زمین اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور کتنے وقت میں ہم سورج تک پہنچ سکتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے تقریباً چار سو سال پہلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تب ہی اس فاصلے کو بہت اچھی طریقے سے ماب لیا گیا تھا سولہ سو تریپن میں کسٹین ہیوجن نامی ایک سائنچس نے اس دوری کو بہت ہی اچھے طریقے سے ماب پا تھا اس کام کے لیے انہوں نے وینس نامی ایک سیارے کی مدد لی تھی انہوں نے اس سیارے کے بارے میں خوب متعلق کیا زمین سورج اور وینس کے ٹرائنگلز کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے وینس کے فیزز کو بہت باریکی سے سٹڈی کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا کہ زمین اور سورج کے درمیان پندرہ آشاریہ دو کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن انہوں نے صرف سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہی بتایا تھا باقی سیاروں کے درمیان فاصلہ مابنے کا بلکل صحیح طریقہ ایک اٹیلین ریاضی دان جن کا نام گیوانی کسینی ہے انہوں نے متعارف کروایا تھا جن کے نام کا جہاز ایک سیارے پر بھی بھیجا جا چکا ہے یہ سولہ سو پچیس میں اٹلی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے پیرالیکس کا سہارہ لے کر مارس اور زمین کے درمیان کا فاصلہ بتایا تھا لیکن زمین اور سورج کا فاصلہ مابنے کے لیے اس پیرالیکس کا سہارہ نہیں لیا جا سکتا موجودہ دور میں جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ریڈار موجود ہے جس کی ویوز کو کسی بھی سیارے پر بھیج کر بہت ہی آسانی سے اس کا فاصلہ مابا جا سکتا ہے جب ریڈار سے ویوز کو کسی دوسرے سیارے پر بھیجا جاتا ہے تو سائنسدان اس کے سگنل کے آنے اور جانے کے وقت کو جمع تفریق کر کے زمین اور دوسرے سیارے کے درمیانی فاصلے کو آسانی سے ماب لیتے ہیں چونکہ ان ریڈار ویوز کی رفتار روشنی کی رفتار جتنی ہوتی ہیں اس لیے اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہوائی جہازوں اور میزائلوں میں بھی یہ ریڈار سسٹم استعمال کیا جاتا ہے ریڈار سسٹم نے دو سیاروں کے درمیان فاصلہ مابنے کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے طبت معزز خواتینوں حضرات طبت چین کا ایک خطہ ہے جس کی فضائی حدود سے آج تک کوئی ہوائی جہاز نہیں گزرا اس جگہ کا پورا نام طبت پتھاریا پیٹی ہے اور اس وقت یہ دنیا میں سب سے اونچی جگہ ہے اس کے علاوہ اس جگہ کو دنیا کی چھت یعنی روف آف دا ورڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں موجود ایک پہاڑ کی انچائی چھ ہزار میٹر سے بھی کہیں زیادہ ہے اس جگہ ماؤنٹ ایوریسٹ مکالو اور کنچن جنگا جیسے آٹھ ہزار میٹر والے کئی پہاڑ بھی موجود ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوائی جہاز اس علاقے میں پرواز نہیں کر سکتا ایک عام ہوائی جہاز کے اڑنے کے لیے پینتیس ہزار فٹ کی انچائی لازمی ہوتی ہے لیکن یہاں اس سے بھی انچے پہاڑ ان جہازوں کے لیے ایک بڑی دیوار بند کر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑی پریشانی والی بات ہے آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایٹماسفیر کی چار تہیں ہوتی ہیں جس میں سب سے نشلی ٹروپوسفیر ہے جو زمین سے سات میل اوپر کی طرف پائی جاتی ہے طببت کے چند پہاڑ زمین سے تقریباً پانچ میل اونچے ہیں جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو ایٹماسفیر کی تہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں ہوائی جہاز ٹروپوسفیر کے اوپر انتا ہے لیکن زیادہ تر ہوائی جہاز ٹروپوسفیر سے نیچے ہی اڑتے ہیں جس میں طببت کے یہ پہاڑ خاصی دکت پیدا کرتے ہیں اور حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی ایوییشنز نے ائر لائنز کو سختی سے تاقید کر رکھی ہیں کہ وہ طببت کے پہاڑوں پر سے سفر نہیں کر سکتے معزز دوستو اس وقت یوٹیوب پر ایک گانہ جس کا نام دیسپا سیٹو ہے بہت مشہور ہے اس گانے نے اب تک یوٹیوب کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اس کے چھ آشاریہ پانچ بلین ویوز ہیں اس کا سنگر ایک امریکن ہے جس کا نام لیو فونزی ہے اور یہ ویڈیو اس کے اپنے چینل پر موجود ہے لیکن اس کا مقابلہ ایک انڈین گانہ کر رہا ہے جس کے ویوز اس کے برابر تو نہیں لیکن ایک بلین تک پہنچنے والے ہیں اور وہ گانہ شاید ہی ہمارے ناظرین میں سے کسی نے نہ سنا ہو اس گانے کا نام لونگ الاجی ہے اور یہ ایک پنجابی گانہ ہے اس گانے کی سنگر منت نور ہے ناظرین اقرامی دوہزار پانچ میں ڈاکٹر عبدالکلام سویٹزر لینڈ کا دورہ کرنے گئے یہ انڈیا کے لیے ایک خاص موقع تھا کیونکہ تیس سال بعد کسی ہیڈ آف سٹیج کا پہلا دورہ تھا اور ان کی عزت افضائی کرنے کے لیے وہاں حکومت نے چھبیس مئی یعنی جس دن وہ اس دورے پر گئے تھے اس دن کو اپنے ملک کا نیشنل سائنس ڈیم منانے کا دن مقرر کر دیا تھا سویٹزر لینڈ کی حکومت مانتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالکلام اینڈین میزائل ٹیکنالوجی میں گران قدر کام کر گئے ہیں اور انہیں اس علم اور تجربے کی وجہ سے ہم اپنے گھر اور دکانے وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کن چیزوں سے بنتا ہے اکثر افراد اس کا جواب نہیں جانتے ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیمٹ کیلشیم، سیلیکون، آئرن اور الومینیم سے مل کر بنتا ہے ان سبھی چیزوں کو ایک خاص ترتیب اور وزن کے ساتھ بہت احتیاط سے ملایا جاتا ہے یہ ایک طرح کا کیمیکل ہے جو پاورڈر کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں پانی حل کرنے سے یہ سخت بن جاتا ہے جسے ہم مضبوط امارات بناتے ہیں سیمٹ کی کئی اقسام ہیں لیکن جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ پورٹلائن سیمٹ ہوتا ہے جسے ہائیڈرولک سیمٹ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ پانی میں ڈالنے سے جم جاتا ہے کوہ نور ہیرہ دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو کوہ نور ہیرے کے بارے میں نہ جانتا ہوں اس وقت یہ انگلینڈ کی ملکہ الزبیت کے تاج میں لگا ہوا ہے لیکن اس کی بھی بہت دلچسپ کہانی ہے اس ہیرے کا مالک کوئی ایک انسان نہیں ہے بلکہ اس کے مالک ہمیشہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں یہ نہایت قیمتی ہیرہ ہمیشہ سے انگریزوں کے پاس نہیں تھا بلکہ یہ بڑے صغیر کی امانت ہے کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ نے دیلی پر حملہ کر کے اسے لوٹا تب یہ اس ہیرے کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بعد اس کے وارث شاہ جہاں پر جب برا وقت آیا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس ہیرے پر اپنا قبضہ جمع لیا اور جب سکھوں اور انگریزوں کے درمیان صلح ہوئی تو انہوں نے اس ہیرے کو انگلینڈ کی اس وقت کی مہارانی وکٹوریا کو بطور توفہ دے دیئے انڈیا نے انگریزوں سے کئی بار اس ہیرے کو واپس لانے کا مطالبہ بھی کیا ہے انڈیا نے انگریزوں سے کئی بار اس ہیرے کو واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن ایسا ہونے کے آثار اب تک نظر نہیں آ رہے اوٹی پی معزیز ناظرین گرامی اکثر افراد جانتے ہوں گے کہ اوٹی پی کی فل فارم ون ٹائم پاس ورڈ ہوتا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کے پاس ورڈ کو کس وجہ سے بنایا گیا تھا اوٹی پی کے سیکیورٹی سسٹم کا آغاز تب ہوا جب دو ہزار آٹھ میں ایک وکیل کے بینک اکاؤنٹ سے ساٹھ ہزار ڈالر چوری کر دیئے گے اور جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس بارے میں ریسرچ کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے یہ کام ایک جاپانی لڑکے کا تھا اور اس دن کے بعد سے تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز میں اوٹی پی پاس ورڈ کا استعمال کیا جانے لگا جس نے ان سبھی بینک ٹرانزیکشنز کو مزید محفوظ بنا دیا اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ کوڈ کچھ ہی سیکرز میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہ صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اترتے اور اڑان بھرتے وقت ہوای جہاز کی لائٹس کو مدھم کر دیا جاتا ہے ایسا کرنے کی بھی ایک دلچسپ وجہ ہے آپ نے کبھی گوھر کیا ہوگا کہ کبھی کبھار جب ہم بہت زیادہ اندھیرے سے تیز روشنی یا روشنی سے اندھیرے کی طرف جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو اس تبدیلی میں خود کو ڈھالنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے ہوای جہاز میں ان لائٹس کو بھی اسی وجہ سے مدھم کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب جہاز اڑنے یا اترنے لگتا ہے تو اس کے تباہ ہونے کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے لائٹس کو مدھم کیا جاتا ہے تاکہ پائلٹس اور مسافروں کی آنکھیں بالکل ایڈجسٹ ہو جائیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا بھی ہے تو مسافر ایمرجنسی کے دروازے کی پہچان کر کے وہاں سے فوراں نکل سکیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی مجرم کو فانسی دی جاتی ہے تو اس کے کانوں میں جلاد کون سے آخری الفاظ کہتا ہے جلاد فانسی دینے سے پہلے اس مجرم کے کانوں میں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں مجبور ہوں اور اس کے علاوہ اگر وہ مجرم مسلمان ہوتا ہے تو اسے آخری سلام کرتا ہے اور اگر کوئی مجرم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اسے کہتا ہے رام راں اور اتنا کہہ کر ہی مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈ سپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نگمان